اسلام علیکم دفاع پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میسمان اسنین اور آج ہم موجود ہیں دفاع پاکستان کے اونر مہر علی کے ساتھ آج ہم ان سے بات کریں گے امنان خان کے لانگ مارچ کے بارے میں اسلام علیکم جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ امنان خان نے لانگ مارچ کا اعلان کی ہے آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اگر رائے دیکھیں گے تو وہ نیگٹیوی آئیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ریاست مدینہ بنانے کی بات کرتے تھے تو مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں گے کون سی ریاست مدینہ ہے جس میں لڑکیوں کو روڈوں پر باہر لاکھنے چاہے جائے یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ عورتوں کو کوئی آگنی ہے کہ وہ روڈ پر آئے اپنی نظریہ وہ اپنا سامنے رکھیں آپ یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں مجھے آپ ریاست مدینہ یا مدینہ میں کوئی ایسا واقعہ سنا دیں جی عورتیں باہر آئیوں چھوڑے آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں جی ہماری غیرت گوارہ کرتی ہے کہ ہماری ماں بیٹی بین روڈوں پر جائے ناچے دیکھیں میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ میں نور لیگ کہوں نہ میں بیٹی آئی کہوں نہ میں کسی سیاسی پارٹی کہوں میں بات جو بھی کروں گا وہ بالکل سیدھی سٹیٹ فاروڈ بات کروں گا تو کہیں پہ بھی اسلام میں یہ جائز نہیں ہے کہ عورتوں کو باہر لاکھنے چاہے آجائے ٹھیک ہے مارد نکلیں اور ہر پاکستانی کا یہ جمہوری آکے جی اپنا پورا من اتجاز کرنا بٹے یہ جو ریاست مدینہ بنانے کے باتیں کرتے ہیں پھر وہ اس چیز کا بھی خیار رکھے نا کہ عورتوں کو گھروں میں رکھے تو عورت کا یہ رائٹ ہے رائٹ نہیں بن رہا کہ وہ روڈ پہ آئے اپنا جو ہے نظریہ اپنا سامنے رکھے آپ یہ بول رہے ہیں کہ بھئی وہ عورت گھر میں رہے ناچے نہ اس طرح کا بول یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہے یہ تو اسلام کہتے ہیں میں نے آپ کو اپنی مثال دیئے نا سب سے پہلے ہم اپنے آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں جی کیا ہماری غیرت گوارہ کرتی ہے ہماری ماں بیٹی باہر جائے دوسری بات یہ ہے جی لانگ مارس پہ آتے ہیں تو خان صاحب نے خود کنٹینر اپنے لیے منگوائے ہیں جی بولٹ پروو اور لاہور سے وہ لانگ مارچ لے کے آئیں گے مجھے بتایا نا رستے میں کوئی پرابلم آتی ہے عوام کے ساتھ آتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا سیکیورٹی جنسیز جو ہیں وہ ان کو سیکیورٹی دیں گی جی دیں گی بالکل دیں گی بٹ آپ کو پتہ ہے کہ جب اتنا زیادہ مجمع ایک جگہ ایک گھٹھا ہوتا ہے یہ جو دہشتگر تنظیمیں ہیں ملک جو امن ہے اس کو خراب کرنے کی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں اگر ایسا اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ ہو جاتے تو اس کا کون ذمہ دار ہے جی سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں نا جیسے کہ رانا سنولا نے کہا ہے کہ ہم فوج بھی طلب کریں گے ٹھیک ہے فوج کا کام تو ان کو جو ہے سیکیورٹی دینا ہے کیا ان کے اوپر تشدد کرنا رائٹ ہے ان کا یا نہیں یا رجی فوج نے تو آئیک تک کسی پر تشدد کیا ہی نہیں ہے جیسے کہ رانا سنولا نے کہا ہے کہ بھئی ان کو فوج طلب کریں گے دیکھیں کل آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی وہ پریس کانفر سنی ہوگی اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ آن پڑتا ہے تو فوج ضرور آئے گی جی فوج آئے گی فوج ان کو سیکیورٹی دینے کے لیے آئے گی نہ کہ فوج ان کو مارنے کے لیے آئے گی اب دیکھیں سپریم کورٹ کا اڈر ہے کہ وہ ایک ان کی جگہ مقصود ہے وہاں پہ جا کے وہ اپنا پرامن اتجاج کریں در نہ دینے در نہ دینے یہ تو نہیں ہے اب ریڈ زون میں داخل ہو خدا نہ خواستہ اس لانگ مارچ میں کوئی ایسا آدھسہ ہو جاتا ہے اس کا ذمہ دار گونے جی اس کا ذمہ دار جو لے کے آرہے وہی ہے نا اگر کوئی آدھسہ ہو جاتا ہے ایسا کوئی بھی آدھسہ ہو جاتا ہے تو وہ یہ پھر اس پہ سیاست کھیلنا شروع کر دے گا جیسے یہ پہلے وہ پاکستان کی تاریخ میں مجھے بتایا نا کبھی ڈی جی آئی ایس آئی آیا ہو سامنے پریس کونفنس کے لیے کال آیا ہے اور یقین کریں یہ پاکستانیوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے جی آج خان صاحب نے اپنی عوام کو فوج کے خلاف کر دیا جی بغاوض شروع کر دیا خان صاحب کہتا ہے جی میں ملک کا محافظ ہوں ٹھیک ہے خان صاحب کہتا ہے کہ فوج کا جو سپا سلار ہے وہ غردار ہے تو مجھے بتایا نا جی جب خان صاحب پاور میں تھا خان صاحب جب پاور میں تھا تو تب وہ فوج کا اگر سپا سلار اس کے مطابق غردار ہے تب اس کو کیوں نہیں نکالا تب اس کے خلاف کوئی کروائی کیوں نہیں کی گئی تب تو خان صاحب کے آت میں پاور تھی کرسی تھی کرسی جاتے ہی خان صاحب کہتے ہیں کہ غردار ہے یہ وہ اس سے پہلے بھائی کیوں نہیں یاد آیا اس سے پہلے آپ ان کی سروز بڑھا رہے ہیں جی سب کچھ ہو رہا ہے ان میں اور پی ٹی ایم میں تو پھر کوئی فرق نہیں رہا نا جی کوئی بھی سیاسی پارٹی اٹھائیں میں صرف عمران خان کی بات نہیں کر رہا نون لیگ کو دیکھ لیں جی کوئی مسئلہ ہوتا ہے جی کہتے ہیں جی فوج ذمہ دار ہے جی پی ٹی آئی کو دیکھ لیں جی کوئی مسئلہ ہو گئے جی وہ فوج ذمہ دار ہے پھر دوسری بات یہ اب مری میں جیسا واقعہ ہوئے تھے جی پچھلے سالوں میں آپ نے دیکھا جی برف کے طوفانوں میں لوگ پھالس گئی ہیں پھر کس نے آگے بچایا تھا کہاں پہ تھے یہ سیاسی لیڈر آج اگر ہماری عوام کہہ رہی ہے کہ فوج کھاتی ہے تو اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں بیٹھتے یار تم لوگ فوج میں تاکہ آپ کے بیٹے بھی یہ یاشیاں کریں دینے جی جواب خان صاحب خان صاحب کہتے ہیں جی جو سپہ سلار ہے وہ کھاتے ہیں نیچے والے بندے نہیں کھاتے تو مجھے بتائیں نا جی سپہ سلار کوئی آکے اسمان سے آکے سپہ سلار بن گے وہ بھی لیفتی نیٹ تھا وہ بھی کیپٹن تھا وہ بھی میجر تھا اس نے بھی کئی قربانیاں دی ہیں ملک کے لیے اس نے بھی کئی اپریشن کیوں گے تب آکے وہ آج سپہ سلار بنے تو یہ دیکھیں سرہ سر غلط ہے جو بھی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر یہ تو فوج کو دیکھیں سرے سے فوج کو بدنام کیا جا کہ جو خان صاحب کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ غلط ہے ٹھیک ہے آپ خود مجھے بتائیں نا جی سلاب آیا ہے ابھی تو کون آگے تھا سب سے آگے فوج تھی فوج جانے بچا رہی تھا آف صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ ایک دن صرف ایک دن اللہ کی رضا کی خاطر اسلامی سراد پر پیرا دینا اس پر دوزق حرام کر دی گئی ہے جو ہمارے اپنے شہید ہوتے ہیں جی سرادوں پر ان کا کیا ان کو یہ گالیاں دلوار ہیں عمران خان نے تو کوئی ایسا بیان نہیں دیا کہ فوج کو گالیاں دی جائیں تو عوام گالیاں دے رہی ہے اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے آپ کیوں میں بات مان لیتا ہوں ایک منٹ کے لیے کہ عمران خان نے نہیں کہا پر مجھے کوئی ایسا کلپ نکال کے دے دیں نا جی جب عمران خان کے سپورٹر گالیاں دے رہے ہوں اور عمران خان نے روکا بھی ہو کوئی ہے آپ کی پاس ایسا کلپ انہوں نے روکا بھی ہے ایسی جگہ جو مناسبت تھی انہوں نے روکا ہے کہ بھائی فورس کو گلیاں نہ دی جائیں ان کے کئی اتنے بیان موجود ہیں جو پیچھے دو ڈائی ماہ پہلے انہوں نے بیان دی ہے کہ فورس کو گلیاں نہ دی جائیں اور اب آپ بور رہے ہیں کہ بھائی وہ فورس کو انہوں نے منع نہیں کیا انہوں نے منع کیا ہوا ہے اس کے باوجود اگر وہ عوام گلیاں دیتی ہے تو اس میں عمران خان کا قصور ہے یا پھر عوام کا اپنا دیکھیں جی سب سے پہلے ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں عمران خان بندوں کو لے کے آ رہے ہیں عمران خان کے سپورٹر ہیں عمران خان کو وہ لیڈر مانتے ہیں تو عمران خان پھر ایک بیان دے یہ جو گالیاں دیتے ہیں ان کے خلاف قانونی کروائی کی جائے یہ میرے سپورٹر نہیں ہیں عمران خان کیوں نہیں دیتا کہ ہی میں آپ کی اس کی تقریریں نکال کے دکھا سکتا ہوں جہاں پہ وہ فوج کی لیڈرشپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں کیوں اس کا جواب مجھے یہ لوگ دے نا کیوں کہہ رہے ہیں آج اگر ہمارا پاکستان قائم و دائم ہے آج ہمارا اگر پاکستان چر رہے تو وہ صرف اور صرف فوج کی وجہ سے چر رہے ہیں چھے اس پورے لانگ مارچ میں پاک فوج کا کیا کردار رہے گا دیکھیں جی پاک فوج کا ہمیشہ سے ایک ہی کردار رہا ہے کہ پاک فوج آپ لوگوں کی سیفٹی کے لیے مری کا واقعہ ہوئے ہیں پاک فوج پہنچی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں سلاب آئے ہیں پاک فوج پہنچی ہے ہماری سردوں کی محافظ پاک فوج ہے ہمارے ملک کی محافظ پاک فوج ہے یہ صرف اور صرف سیاسی کیڑے ہیں جی ان کی کرزی گئی ہے ان کو تکلیف شروع ہو گئی ہے جب تک ان کے پاس کرزی تھی پاک فوج زندہ بات تھی میں آپ کو کئی ایسی تقریریں نکال کے دے سکتا ہوں جب تک کرزی تھی پاک فوج کی لیڈرشپ بھی زندہ بات تھی اس طرح تو آپ پھر نون لیک والوں کو بھی کہہ سکتے ہیں انہوں نے بھی فوج کی خلاف کی ایسے باتیں کیا نواز شریف ہو گیا مریم نواز ہو گئی اب وہ پاک فوج کو زندہ بات کہہ رہی ہیں اگر خدا نہ خواستہ وہ ایسے کچھ علاعت ہو جاتے ہیں کہ وہ ان سے بھی کرسی چلی جاتی ہے کیا وہ پاک فوج کو گلیاں دیں گے وہ صحیح ہوگا دیکھیں یہ پاکستان کا دستور رہے جی جس کے پاس کرسی جاتی ہے وہ فوج کو سامنے کر دیتے ہیں کہ فوج نے ایسا کیا فوج نے ویسا کیا اگر فوج نے کیا تو فوج کہتی ہے ثبوت صاحب نے لے کیا ہو نا پروف دکھاؤ ہمیں ہم نے کہاں پہ کچھ کیا کیوں نہیں لے کے آتے یہ لوگ آپ اس چیز کو سمجھیں نا جی جب تک یہ کرسی پہ ہوتے ہیں تو پاک فوج کیوں زندہ بات ہوتی ہے جیسے ہی کرسی جاتی ہے تو تب پاک فوج کیوں مردہ بات ہوتی ہے اگر پاک فوج غلط ہے یا پاک فوج کا سپہ سلال غلط ہے ان کے مطابق جب یہ پاور میں ہوتے ہیں تب یہ کیوں نہیں بولتے جی اس بارے میں جیسے ہی ابھی خان صاحب کی کرسی کہی ہے ان کو مرچے لگ گئی ہیں کیوں جب آپ کے پاس کرسی تھی تب آپ بولتے سپہ سلال غلط ہے تب آپ ان کی سروس بھی بڑھاتے ہیں تب آپ پاک فوج زندہ بات کے نعرے بھی لگاتے ہیں جیسے ہی آپ کی کرسی چلی جاتی ہے تو آپ کو مرچے لگنی سٹارٹ ہو جاتی ہیں میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ میں کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں جو پاک فوج کے خلاف ہیں میں اس کے خلقاف ہوں ہمارا پاکستان اگر چر رہے ہیں تو یقین کریں صرف اور صرف پاک فوج کی وجہ سے چر رہے ہیں اس پوری دنیا میں جو جو دشمن ہے نا پاکستان کا وہ صرف اور صرف پاک فوج سے ڈتتے ہیں آپ کا پاکستان بچہ ہی اس لیے ہے کہ پاک فوج یہاں پہ اپنا نمائی رول ادا کر رہی ہے جی اگر پاک فوج ایک منٹ کے لیے سردوں سے آٹھ جائے خان صاحب یا کوئی بھی پارٹی کا لیڈر ہے وہ گھروں سے باہر نہیں نکلے گا ہمارا پاکستان بچہ ہوا ہے عوام کو یہ بات سمجھنی چاہیے ہمارا پاکستان بچہ ہوا ہے تو پاک فوج کی وجہ سے بچہ ہوا ہے یہ سیاسی لوگ تو گھروں سے باہر نہیں آئیں گے یہ سیاسی لوگ کہتے ہیں کہ فوج کھاتی ہے تو اپنے بیٹوں کو بیجیں نا جی آپ امریکہ کی آرمی کو دیکھیں جی امریکہ کی آرمی میں بھی جو ان کے سیاسدان ہیں نا بچے ان کے بیٹے بھی فراج سر انجام دے رہے ہیں جی اپنی فوج میں تو کسی ایک سیاسی بندے کا کسی ایک سیاسی بندے کا مجھے بیٹا دکھا دیں جی جو پاک فوج میں ہو کیوں نہیں بیجتے ان کو پتہ ہے یہ ڈرتے ہیں سب سے بڑی بات یہ بس دے لیں جی سب سے بڑی بات یہ یہ سیاسی لوگ بس دے لیں یہ اس لیے نہیں بیجتے آج خان صاحب کنٹینر میں آ رہے ہیں اس کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے جی کل کو عوام کو کچھ ہو جاتا ہے تو وہ سارا اجزام پاک فوج پہ لگا دیا جائے گا اور اپنی سیاست چمکانے میں لگ جائیں گے وہ عوام کا کون ذمہ دار ہے اس بات کا یہ لوگ کیوں نہیں جواب دیتے ہیں پاک فوج ہماری سردوں کی محافظ ہے ہمارے پاکستان کی محافظ ہے جو لوگ پاک فوج کے خلاف جاتے ہیں وہ غدار ہیں جی ان کا پاکستان صحیح کوئی لینا دینا نہیں ہے کیا عمران خان کو آئینی حق نہیں ہے کہ وہ لانگ مارچ کر سکے دیکھیں جی بلکل میں کہتا ہوں جی عمران خان کو آئینی حق ہے پر مجھے ایک بات خان صاحب سمجھا دیں جی کہ آپ کو آئینی حق ہے آپ ریاست مدینہ کی بات بھی کرتے ہیں جی میں کہتا ہوں جی بہت اچھی بات ہے اگر آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں یا ریاست مدینہ بناتے ہیں پر ریاست مدینہ کے قانونوں کے اوپر بھی چلے نا لڑکیاں ریاست مدینہ میں باہر آ کے روڈوں پہ نہیں ناجتی ریاست مدینہ بنانی ہے سب سے پہلے اپنی فوج کے ساتھ مخلص رہیں فوج کو گالیاں نہ دلوائیں عوام سے پوری دنیا میں آج خان صاحب نے فوج کو بدنام کر کے رکھ دیا جی وہ آئی ایس آئی جس سے دنیا ڈھرتی تھی اس آئی ایس آئی کو گالیاں دی جا رہی ہیں آج کیوں یہ امیج آپ دنیا کے سامنے پاکستان کا لے کے آئے ہیں پاک فوج کا لے کے آئے ہیں جو باقی کنٹریز کے لوگ کیا سوچیں گے جس سے ہم ڈرتے رہے ہیں وہ اس کے لیڈرشپ خرطار ہیں یہ آپ رول پاکستان کو دے رہے ہیں یہ آپ امیج دے رہے ہیں جی پاکستان کو یہ سب سے پہلی بات ہے یہ جو لوگ گالیاں دیتے ہیں سب سے بڑے نمک حرام یہ لوگ ہیں اور بھائی آپ لوگوں کو بچانے والی پاک فوج ہے آپ لوگوں کو محافظ یہ پاک فوج ہے سیاسی لوگ مجھے بتایا نا جی عمران خان وزیراعظم بند ہے جی آپ جائیں ذرا عمران خان کو ملنے آپ کو ملنے دیں گے سب سے پہلے یہ بات سوچیں کوئی نہیں ملنے دیتا جی خان صاحب بزی ہے آج اگر آپ کی جان کو کوئی خطرہ ہوتا ہے تو کہاں پہ جائیں گے آپ اپنے انہی محافظوں کے پاس جائیں گے نا یہ خان صاحب جائیں نا جی ایک دن سرادبے میں پوچھتا ہوں جی خود تو وہ کنٹینر بلیٹ فرو لے کے آگے اور عبام کی کوئی فکر نہیں اور فوج کو گل گا دی جاری ایسا نہیں ہوتا بھئی سب سے پہلے مخلص رہنا ہے اپنے ملک کے ساتھ تو سب سے پہلے اپنی افواج پاکستان کے ساتھ مخلص رہیں آپ لوگ بہت بہت شکریہ سر امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں سر آپ یہ اگنارہ لگانے پاک فوج زندہ بات پاکستان پہندہ بات